ویلکم بیک ایک بار آپ سب کا پھر سے سوگت ہے اور آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ بینیفیشل ہونے والی ہے ان کے لیے جو لوگ کافی زیادہ موٹے ہو چکے ہیں جن کا پیٹ بہت زیادہ باہر آ چکا ہے یا پھر ایسے لوگ جو کی اپنی اوورال باڈی کو تو ٹرین کر چکے ہیں بٹ اب ان کی اچھا ہی ان کے ایپس آ جائیں ان کے بھی سکس پیک ایپس آئیں اور ان کی باڈی کافی زیادہ اٹریکٹیو بن جائے تو آپ کی یہ خوش اس ویڈیو سے پوری ہون ہونے والی ہے ٹوٹل ہم آپ کو بتائیں گے آٹھ سے دس ایکسرسائز اور یہ ساری کی ساری ایکسرسائز آپ کے ایپس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے اوبلکس بھی تیجی سے ٹرین ہونے والے تو چلیے بینہ وقت کمائیں اپن بات کر لیتے ہیں ایکسرسائز کے بارے میں اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے انڈ میں آپ کو کچھ انپورٹنٹ چیزیں بتائی جائیں گی جو کی موٹاپے کو گھٹانے میں کافی زیادہ مد بردگار رہیں گی اور اگر آپ لوگ موٹاپا گین کرنا چاہتے ہو یا پھر ویٹ گین کرنا چاہتے ہو تو اس بار میں بھی آپ کو زانکاری دی جائے گی تھوڑے سے وقت میں اسی لیے دونوں پارٹ کو آپ لوگ آرام سے نوٹیس کیجے گا اور اچھے سے ان کو فالو بھی کیجے گا ایپس ورکاؤٹ کی سٹارٹنگ ہوگی وام اپ سے آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایکسرسائز کے پہلے وام اپ ہوا کرتا ہے اسی پرکار سے ایپ ورکاؤٹ کے پہلے بھی ہم آپ کو ایک چھوٹا سا وام اپ دیں گے اور وام اپ میں آپ لوگ کیجے گا پلانگ پلانگ کے سیمپل سا آپ لوگ کیجے گا دو سٹ ہر سٹ میں آپ کو تیس سے چالیس سکنڈ تک ہولڈ رہنا ہے یعنی کہ آپ لوگ کیجے گا دو بار پلانگ دونوں پلانگ میں کم سے کم آپ لوگ تیس سے چالیس سکنڈ تک اپنی باڈی کو ہولڈ رکھیے گا اس کے بعد آپ کا جو وام اپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اپنا آ جائیں گے ایکسرسائز میں بات کریں گے سب سے پہلی ایکسرسائز کے اس کا نام ہے شولڈر ٹیپ اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی باڈی کو پش اپ کی پوزیشن میں لے آنا ہے then اس کے بعد آپ لوگ اپنے لیفٹ ہینڈ سے رائٹ شولڈر کو ٹچ کیجے گا اس کے بعد رائٹ ہینڈ سے اپنے لیفٹ شولڈر کو ٹچ کیجے گا اس پرکار سے آپ کا ایک ریپیٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس ایکسرسائز میں اپنی باڈی کا بیلنس اچھے سے مینٹین کیجے گا because وہ کافی زیادہ انپورٹنٹ ہوا کرتا ہے total آپ کو اس کے رکھنے ہیں 12 ریپیٹیشن اور 4 سٹ اب آ جائیں گے اپنے تیسری ایکسرسائز پہ اس کا نام ہے scissor leg races اس ایکسرسائز میں آپ کو پہلے تو آرام سے لیٹ جانا ہے باڈی کو ایک دم ریلیکس چھوڑ دیجے گا then اس کے بعد آپ لوگ اپنے رائٹ اور لیفٹ پیر کو باری باری سے اوپر لے کر آوگے دونوں پیروں کو ایک ساتھ اوپر لے کر مت لائیے گا ایک ایک کر کے آپ لوگ دونوں پیروں کو اوپر لائیے گا اور جب ایک بار آپ کا لیفٹ پیر اوپر آ جائے گا اور ایک بار رائٹ پیر اوپر آ جائے گا تو آپ کا ایک ریپیٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس پرکار سے آپ لوگ اس کے total کیجے گا 15 ریپیٹیشن اور 4 سٹ آپ لوگ چاہو تو سہرہ لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے ہپس کے نیچے بھی رکھ سکتے ہو آ جائیں گے اپنے نیکس ایکسرسائز پہ اس کا نام ہے sit ups اس ایکسرسائز میں پوشٹر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے بکاوز اس میں آپ کو اپنی اپر باڈی اور لور باڈی دونوں کو ایک ساتھ اوپر لے کر آنا ہے کافی لوگ کافی تیجی کے ساتھ یا پھر بہت تیج جھٹکے کے ساتھ اپنی باڈی کو اوپر لاتے ہیں جو کی رونگ ہوا کرتا ہے آپ لوگ آرام سے ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ بلکل سموثلی اپنی باڈی کو اوپر لے کر آئیے گا اور اپنے ریپیٹیشنز کو کمپلیٹ کیجے گا اس کے آپ لوگ ٹوٹال کیجے گا بارہ ریپیٹیشنز اور چار سٹ آ جائیں گے اپن فورتھ ایکسرسائز پہ اس کا نام ہے بوڈی ویٹ کرنچ اس ایکسرسائز سے آپ کے ایپس کافی تیجی سے ٹرین ہوا کرتے ہیں ایکسرسائز کا مین فوکس رہا کرتا ہے آپ کے پیٹ کو کم کرنا یعنی کہ اگر آپ لوگ موٹاپے کا شکار ہو چکے ہو یا پھر آپ کی توند آ چکی ہے تو وہ تیجی سے ڈکریز ہونے والی آپ کا موٹاپا تیجی سے کم ہو جائے گا اور آپ کے بسکٹ یا پھر آپ کے سکس پیک ایپس ایک پروپر شیپ میں آنے والے ہیں ایکسرسائز کو کرتے وقت کافی لوگوں کی گردن میں بھی چوٹا جاتی ہے یا پھر چھوٹا موٹا پین ہو جاتا ہے جو کی عام بات ہوا کرتی ہے تو آپ لوگ اس چیز کا خاص دھیان رکھے گا کہ جب بھی آپ لوگ اپنی بوڈی کو اوپر لے کر آو گے تو آپ کی جو گردن ہوا کرتی اس پل بلکل بھی زور مت دیجے گا تاکہ آپ لوگ بلکل آرام سے اس ایکسرسائز کو کر سکو آج آئیں گے آپان فیفتھ ایکسرسائز پہ اس کا نام ہے اوبلک لگ ریسس سب سے پہلی چیز اس ایکسرسائز کا کام ہوا کرتا ہے آپ کے ایپس کو ٹرین کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے اوبلکس کو ٹرین کرنا یہاں پہ اسپیشل فوکس آتا ہے آپ کے سائیڈ ایپس میں یعنی جو آپ کے اوبلکس ہوا کرتے ہیں وہ تیجی سے ٹرین ہوا کرتے ہیں ایک پروپر شیپ میں آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کا پیٹ ٹائٹ ہوا کرتا ہے یعنی کی آپ کے کور کا جو موٹاپا ہے وہ بھی تیجی سے کم ہوا کرتا ہے اور آپ کا بیلی فیٹ یہاں پہ ڈکریز ہوا کرتا ہے اس ایکسرسائز کے آپ لوگ زیادہ ریپیٹیشن کیجئے گا سٹارٹنگ میں آپ لوگ ان کے دس سے بارے ریپیٹیشن کر سکتے ہو اور چار سٹ آپ کو رکھنے ہیں اب آ جائیں گے اپنے نیکس ایکسرسائز میں نام ہے اس کا رشیان ٹوشٹ اس ایکسرسائز کے بارے میں شاید کافی لوگوں کو پتائی بھی ہوگا اس کا مین فوکس ہوا کرتا ہے آپ کے اوبلکس کو ٹرین کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہی پیٹ کے موٹاپے کو ڈکریز کرنا سائیڈ فیٹ جو ہوا کرتا ہے آپ کے کور میں وہ تیجی سے گھڑ جاتا ہے اور آپ کے اوبلکس پاپر شیپ میں آنے لگا کرتے ہیں آپ کا پورا کور تیجی سے ٹائٹ ہونے لگا کرتا ہے اس ایکسرسائز کو آپ لوگ چاہو تو ہاتھوں میں کچھ ویٹ لے کر بھی آسانی سے کر سکتے ہو جب آپ لوگ ایک بار اپنی باڈی کو رائٹ کی اور لے کر جاؤگے اور ایک بار جب لفٹ کی اور لے کر آوگے تو آپ کا ایک ریپیٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس پرکار سے آپ لوگ اس کے ٹوٹل کیجے گا پندرہ ریپیٹیشن اور چار سیٹ چلو بات کرتے ہیں اپنے نیکس ایکسرسائز کے بارے میں اس کا نام ہے ماؤنٹین کلائم برس اس ایکسرسائز کو نارمل سپیڈ سے کیجے گا یا پھر آپ لوگ ہائی سپیڈ سے بھی کر سکتے ہو بڑ اگر آپ لوگوں نے کافی تیجی سے اپنے پیروں کا مومنٹ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دھائیں بائیں کی چوٹ آ جائے اسی لئے اسٹارٹنگ میں آپ لوگ اس کی نارمل سپیڈ سے پرکٹیس کیجے گا دن بعد میں آپ لوگ اس کی سپیڈ کو انکریز کیجے گا اس بات کا آپ لوگ خاص دھیان رکھنا ہے یا ایکسرسائز بیسٹ ہوا کرتی ہے آپ کے ایپس کے لیے اور اسپیشلی آپ کے کور کے لیے بکاوز اس سے آپ کا موٹاپا تیجی سے کم ہوا کرتا ہے ٹوٹل آپ لوگ اس کے رکھے گا چار سیٹ چاروں سیٹ کم سے کم ہونے چاہیے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے ایکسرسائز اسپیشل ہوا کرتی ہے اور اس کو آپ لوگ بونس کے روپ میں یوز کر سکتے ہیں بٹ اس کو اسٹارٹنگ میں یا فیر بیچ میں مت کیجے گا لاشٹ میں ہی اس کو کیجے گا اس ایکسرسائز سے مسل کانٹریکشن کافی اچھا ہوا کرتا ہے اس میں کچھ خاص نہیں کرنا ہے آپ کو ساس اندر لینا ہے اور ساس باہر چھوڑنا ہے اور جس پرکار سے آپ کے پیٹ کا کانٹریکشن ہو رہا ہے پیٹ کی مسلس کا کانٹریکشن ہو رہا ہے اسی پرکار سے آپ کو بھی اس کو فالو کرنا ہے اور ان ساری ایکسرسائز کو آپ لوگ ایک روٹین میں شامل کر لیجے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کا ویٹ گین ہو تو آپ لوگ کیلوریز زیادہ ماترہ میں لیجے گا یعنی کہ آپ کو ایسا بھوجان زیادہ کھانا جو کہ آپ کو بڑی ماترہ میں کیلوریز دے کربوہائیڈریٹ دے اور آپ کو فیٹ دے بٹ اگر آپ لوگ موٹے ہو چکے اور چاہتے ہو کہ آپ کا ویٹ تیجی سے لوس ہو جائے آپ کا ویٹ تیجی سے گھٹ جائے تو آپ لوگ کیلوریز کو کم ماترہ میں لیجے گا فیٹ بھی کم ماترہ میں لیجے گا اور ایکسرسائز زیادہ کیجے گا تاکہ آپ کی کیلوریز تیجی سے برن ہو سکے تو بس یہاں بھی ویڈیو ختم ہوتی ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی